موسیقی تیس مارچ چودہ سو بتیس کو سلطان مراد کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی سلطان مراد نے اپنے اس بیٹے کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر محمد رکھا محمد جس سال پیدا ہوئے وہ سال موجزوں سے بھرا ہوا تھا گھوڑوں نے بہت عداد میں جڑوا بچے دئیے فصلیں چار گناہ زیادہ ہوئیں تمام درخت اپنے پھلوں کی زیادتی کی وجہ سے زمین پر جھکے ہوئے تھے دوسری طرف کسٹنطنیہ کے اسمانوں میں دن کے وقت دمدار ستارہ دکھا جس کی تعبیر یہ کی گئی کہ آج تک جس قلعے کی دواروں کے اندر کوئی نہ آ سکا وہ دیواریں دھا دی جائیں گی محمد جب گیارہ سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے انہیں ہماسیہ ریاست میں گورنر کی حصیت سے بیج دیا تاں کہ وہ وہاں حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کریں انہوں نے وہاں محمد کی تربیت کے لئے بہترین اسادزہ بیجے محمد ثانی نے وہاں مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے تربیت حاصل کی اگست 1444 میں سلطان مراد نے گوشہ نشینی کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے محمد کو واپس بلا کر تخت اس کے حوالے کر دیا سلطان محمد کی عمر صرف 12 سال تھی اس وقت وارنہ کی جنگ کے خدشات نظر آ رہے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے والد کو خد لکھا کہ وہ آئیں اور فوج کی کماند سنبھالیں لیکن سلطان مراد نے انکار کر دیا اور زہدانہ زندگی کو ترجیح دی سلطان محمد نے دوبارہ خد لکھا اگر آپ سلطان ہیں تو آئیں اور اپنی فوج کی قیادت سنبھالیں اور اگر میں سلطان ہوں تو آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں چنانچہ سلطان مراد واپس آئے اپنے بیٹے کو سلطان کے طور پر ادرنہ میں ہی چھوڑا اور چوتان سو چوالیس کے آخر میں ہونے والی جنگ وارنہ میں عثمانی افواد کی قیادت کی ستمبر چوتان سو چالیس کو سلطان مراد نے دوبارہ خود اقتدار سنبھالا کیونکہ چند وزیر اس بچے کی حکومت سے خوش نہ تھے اور جنی چری نے بغاوت کر دی تھی آپ کو دوبارہ اماسیہ بھیج دیا گیا تین فروری چوتان سو اکاون کو سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے ساتھویں حکمران بنے اس وقت ان کی عمر صرف انیس سال تھی سلطان محمد نے تخ نشین ہوتے ہی کسٹنطنیہ پر حملے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں کسٹنطنیہ ایک نہائیت اہم شہر تھا لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل کام تھا اس کے صرف ایک طرف خوشکی اور باقی تین جانب سمندر تھا زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا یک کے بعد دیگرے تین دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھی اندرونی دو دیواریں ہر درجہ مضبوط تھیں ہر دیوار کا درمیانی حصہ ساٹھ فٹ کا تھا بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں کسٹنطنیہ کے کم از کم چوبیس محاصرے ہوئے لیکن کوئی بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکا نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم کسٹنطنیہ فتح کر لوگے وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا اس حدیث مبارکہ کے وجہ سے مسلمانوں کے ہر خلیفہ سپا صلات اور سلطان کی خواہش رہی کہ وہ کسٹنطنیہ فتح کر لے اور خوش نصیب کہلائے ان میں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور عمدی خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے نام شامل ہیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں سب سے پہلے سلطان بایزید جلدرم اور بعد میں سلطان مراد ثانی بھی اس کا محاصرہ کر چکے تھے سلطان محمد نے کسٹنطنیہ پر حملے سے پہلے باقی تمام دشمنوں سے صلاح کر لی تاں کہ وہ سکون سے کسٹنطنیہ پر توجہ دے سکے سلطان محمد نے سب سے پہلے کسٹنطنیہ سے تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروایا یہ قلعہ بایزید جلدرم کے بنوائے گئے قلعہ آنازول کے پلکل سامنے تھا پاس فورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا حدرنا میں سلطان محمد نے ڈیٹھ لاکھ فوج اکٹھی کی لیکن صرف فوج کی دعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی قسطنطنیہ کی فتح کے لئے ضروری تھا اس کے خوشکی کے علاقے کی طرف دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے لیکن سلطان محمد نے اربان نامی ایک عیسائی انجینئر سے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنوائی جس کے گولے کا کتر دھائی فٹ تھا اس کے علاوہ انہ نے چھوٹی توپے بھی بنوائی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی قسطنطنیہ کے سمندر والے حصوں سے شہر پر حملہ آور ہونے کے لئے سلطان محمد نے ایک سو اسی جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا دو سال تک آب محاصرے کی تیاریوں میں حد درجہ مصروف رہے قسطنطنیہ کے حکمران شہنشاہ قسطنطین نے یورپین حکمرانوں کو مدد کے لئے خط لکھے لیکن یونانی پادیوں کی مداخلت سے اسے زیادہ مدد نصیب نہ ہو سکی جنیوہ کا ایک کمانڈر گیوانی جس نی آنی دو چنگی جہازوں اور سات سو منتخب سپاہیوں کے حمراہ قسطنطین کے مدد کو پہنچا اور صرف تین ہزار یونانی فوجی اس کی مدد کو آئے چھے اپریل چودہ سو تریپن سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا ابتدا میں سلطان محمد کی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا قلعے پر حملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس رنگیں کھو دی گئیں لیکن قسطنطنیوں کا پتہ چل گیا اور یہ حکمت عملی بھی کامیاب نہ ہو سکی سمندر کی طرف سے پانچ جہاز جو کہ قسطنطنیہ کو رست پہنچانے کی نیت سے آ رہے تھے عثمانیوں نے ان کا راستہ روکا لیکن وہ جہاز عثمانی بیوڑوں سے بڑے تھے انہوں نے گولہ باری کی جس سے عثمانی جہازوں میں کھلبلی مچ گئی اور ان جہازوں کو رستہ مل گیا لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں سے کوئی جہاز نہ گزرنے دیا سمندر کی طرف شاخر ذریع جسے گولڈن ہان کہتے ہیں اب نائے باسفورس کی ایک قدرتی خلیج تھی جو شہر کسطنطنیہ کے یورپی حصے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک قدرتی بندرگاہ بناتی ہے اس گولڈن ہان کے مقام داخلہ پر بازنتینی حکمرانوں نے ایک بہت بڑی زنجیر نصب کر رکھی تھی اور نتیجہ دن وہی جہاز بندرگاہ میں داخل ہو سکتا تھا جسے وہ چاہتے تھے اس وجہ سے سلطان محمد کی بحری فوج یہاں سے شہر کے بندرگاہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی سلطان محمد نے اس وقت ایک نہایت انوخہ کام کیا باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان تین کلومیٹر کا خوشکی کا راستہ تھا لیکن یہ ہموار نہ تھا سلطان مراد نے اس پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سرک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کیا اور ایک رات کے اندر اسی بحری جہاز شہر کے اندر گولڈن ہارن میں پہنچا دیئے یہ حیرت انگیز کارنامہ دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا اب بندرگاہ والا حصہ بھی محصور ہو گیا قسطنطین کو اپنی فوج کا ایک حصہ ادھر بھی لگانا پڑا خوشکی کی جانب سے بھی متواتر حملے جاری رکھے گئے سات ہفتوں کی مسلسل گولہ باری سے دیوار کے کچھ حصوں میں اچھے شگاف پیدا ہوئے محاصرے کو چوون دن ہو چکے تھے جنیجر دستہ ان شگافوں سے شہر میں داخل ہو گیا اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی گئی اور یوں 29 مئی 1453 کو یہ شہر سلطان محمد نے صرف 21 سال کے عمر میں فتح کر دکھایا سلطان محمد نے فتح کے بعد بے حد سختی سے حکم دیا کہ لوگوں کی جائیدانوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی کسی قسم کی لوٹ مار کی جائے سلطان محمد نے اس وقت کے مشہور گرجے آیہ سوفیہ کو مسجد میں تبدیل کروا دیا 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسے میوزیم بنا دیا سلطان محمد کو جب علم ہوا کہ حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں اس قلعے کا حصار کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمائی تھی کہاں دفن ہیں تو سلطان نے وہاں ایک مسجد بنوائی جس کا نام جامعہ مسجد ابو ایوب رکھا اور مسجد کی ایک طرف آپ کا مزار بنایا گیا کسٹنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلام بول رکھا گیا جو بدلتے ہوئے استمبول ہو گیا آپ نے استمبول کو اپنی سلطنت کا دار حکومت بنا دیا اور شہر کی اثر نو تعمیر کروائی سلطان محمد کو فاتح اور کیسے روم کے القاب دیئے گئے فتح کسٹنطنیہ کے بعد سلطان محمد رکے نہیں بلکہ تیس سالہ دور حکومت کا زیادہ تر حصہ میدان جنگ میں ہی گزارا یونان اور سربیہ کو اپنا باج گزار بنایا اگلے سال سلطان محمد بلغراد کی طرف نکل پڑے ہنگری کا شاہ اس وقت جان ہنیادے تھا اس مارکے میں سلطان محمد زخمی ہوئے اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا اس لئے سلطان محمد کو وہاں سرہ اٹھانا پڑا دوسری طرف ہنیادے بھی زخمی ہوا اور زخموں کتاب نالاتے ہوئے مر گیا چودہ سو انسٹھ میں سرویہ کا نام انشان مٹ گیا اور یہ عثمانی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا چودہ سو ساٹھ میں موریا کو سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا گیا چودہ سو باسٹھ میں بوسنیا فتح ہوا اب سلطان محمد فاتح ایشیا کی طرف متوجہ ہوئے کرمانیا سنیوک اور ترابزون پر قابض ہوئے موریا کے اردگد چند جزیرے سلطان محمد نے آسانی سے فتح کر کے سلطنت عثمانیا میں شامل کیے چودہ سو ساٹھ سٹھ میں البانیا اور پھر ہرزگوینہ فتح ہوئے چودہ سو پچھتر میں قسطنتونیا کے بعد سلطان محمد کی ایک بڑی فتح کریمیا کی فتح تھی ولاچیا نے جنگ کے سووہ کے بعد عثمانیوں کے تات قبول کر لی تھی سلطان محمد کے دور میں اس ریاست کا امیر ولاد سوم تھا اس نے سلطان محمد کے خلاف بغاوت کر دی وہ بہت ظالم شخص تھا اور طرح طرح کی عذیت لوگوں کو دیتا تھا وہ قتل کے نت نئے طریقے اپناتا تھا اس کا پسندیتا طریقہ جسم میں کیلیں ٹھونک کر مارنا تھا لوگوں کی ترپتی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے اسے سکون ملتا تھا یہاں تک کہ وہ ڈریکیولا یعنی خون پینے والے ویمپائر کے نام سے مشہور ہوا جب یہ داستان سلطان محمد تک پہنچی تو ایک زبردست فوج تیار کی اور ولاچیا کا رخ کیا لیکن ولاد نے راستے میں ہی ایک وفت بیجا اور اطاعت قبول کر لی اور سلانہ خراج دینے کی حامی بھری سلطان محمد نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور واپس چلے گئے لیکن یہ اس کا وقت ہی ہیلا تھا سلطان کے واپس جاتے ہی اس نے ہنگری سے مدد طلب کی ان سے اتحاد کر کے دوبارہ وہی ظلم شروع کر دیا سلطان نے اپنے نمائندے بھیجے جن کو اس نے قتل کروا دیا بلانت بلغاریہ سے پچیس ہزار بے گناہ لوگ قید کر لیا سلطان نے اپنے الچی بیجے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دو اس نے ان الچیوں کو بھی میخیں ٹھکوا کر مروا دیا اب سلطان کے پاس ولاچیا پر فوج کشی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا آپ نے تقریباً ڈیڑھ لاکھ فوج جمع کی اور نکل پڑے ولاچیا کے کافی قلعہ فتح کر لیے یہاں تک کہ پائے تک مخارس پہنچ گئے اور وہاں بھی قبضہ کر لیا سلطان محمد نے وہاں ان قیدیوں کے لاشے دیکھیں جن کو ولاد پکڑنے کے لیے لے آیا تھا لیکن ولاد ہاتھ نہ آیا اور ہنگری بھاگ گیا سلطان محمد نے اس کی جگہ اس کے بھائی راڈول جس کی تربیت سلطان کے زیرے نگرانی ہوئی تھی کوئی حکومت سومتی اور ولاچیا کو باج گزار بنانے پر اکتفاہ کیا یوں محمد فاتح نے ڈریکولا کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی اس مارکے کے بعد وینس کو دوبارہ فتح کر کے اپنا باج گزار بنایا گیا سلطان محمد نے مسیح فاشا کی قیادت میں ایک لشکر رہوڈس پیجا لیکن جہاں عثمانی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا گیارہ آگس چودہ سو اسی کو اٹلی کے ایک مشہور شہر اوٹرانٹو کو فتح کیا محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کے وجہ سے مشہور نہیں ہیں بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شورت رکھتے ہیں انہیں جو بھی شہر فتح کیے وہاں تعلیمی اداروں مساجد اور مدارس کا قیام کیا بے شمار پل مارکیٹیں محلات پارک اور بازار وغیرہ بنوائے پانی کے تمام مسائل حل کیے ان کے دور میں عثمانی بندرگاہیں دنیا کی بہترین بندرگاہیں تھیں آپ نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے انہوں نے ہر نئے سلطان کے لیے برادر کشی کا علماء سے فتوہ جاری کروایا جس کے تحت تخت پر بیٹھنے والا ہر نیا جانشی دنیا کے امن و امان کی خاطر اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے اس پر فرض ہوگا کہ وہ اس پر کاربند ہو دو مئی چوتوں سو اکاسی اس عظیم و شان سلطان کی وفاد کا دن ہے وفاد کے وقت آپ کے عمر انچاس سال تھی چاند تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا تھا آپ کو استمبول میں دفن کیا گیا